مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر حکومت کا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عام آدمی تک منتقل کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات سستی کرنے کی سمری طلب کر لی قوم نے قربانی دی اب پورا صلاح بھی ملنا چاہیے شہباز شریف کارا سطح اکلاس میں ریلیف کی فراہم اکاز وزیراعظم کا سعودی ولی اہد کو ٹیلی فون باہمدل چسپی کے امور پر تباتلہ خیال دونوں جانب سے مختلف شبوں میں تاب ان کے مزید فروغ کا عیادہ شہباز شریف کے جانب سے محمد بن سلمان کو عید کی مبارک بات نئے خواہشات کا بھی اظہار سعودی ولی اہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی دو دنوں میں شہباز شریف دیزل اور پیٹرل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کرے گا جب مفت بجلی آتی ہے تو عمران کو تکلیف ہوتی ہے مفت بجلی کا مخالفت تو ایک بہانہ ہے پنجاب دشمنی کا سنسلہ پرانا ہے فتنہ خان یاد رکھو پاکستان کو شریلنکہ بنانے کا خواب تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا مزیراعظم بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں مشکل وقت گزر گیا آنے والا دور خوشخبریاں لائے گا فتنہ خان پنجاب کی ترقی کا دشمن نولی کا مقابلہ عمران خان سے نہیں نہ اہلی اور مہنگائی سے ہے عوام مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں تو سترہ جولائے کو ہمیں ووڈ دیں مریم نواز کا جھنگ میرہلی سے خطاب تم تو آئی ایم ایف کے ساتھ تین مینے ہو ہم تو دھائی سال تھے ہم نے کیوں نہیں قیمتیں بڑھائی ہم نے کیوں نہیں مہنگائی کی جب آئی شریف مجھے بتاؤ کہ جو آج انٹرنیشنل عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ تو اس سے بھی کم ہو گئے جو ہمارے دور میں تھی اگر واقعی خادمے آلہ ہیں تو آج آپ کو بھی پٹرول کو لانا چاہیے دیٹھ سو روپے لیٹر انہوں نے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں انہوں نے وہ کیا ہماری معایشت سے جو دشمن بھی نہ کرے یہ الیکشن نہیں ہو رہی یہ جہاد ہو رہی ہے حقیقی ازادی کے لیے ہمارے دور میں پاکستان سستہ ترین ملک تھا شہباز شریف عالمی منڈی کے مطابق پٹرول سستہ کریں پنجاب میں زمنی الیکشن نہیں حقیقی ازادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے دھاندلی کی کوششوں کے باوجود سترہ جولائی کو لوٹوں کو شکست دیں عمران خان کی کراچی کے حالات پر سندھ حکومت پر تنقید عمران نیازی کے جھوٹ سن کر مسٹر فراڈیے کا کردار یاد آتا ہے توشہ خان نے پاکستان کو ملنے والی گھڑیاں چند کروڑ میں بیش ڈالیں بیس ہزار ارب کا ریکارڈ کرزہ لینے والے معیشت کا رو نہ رو نہیں ہیں اتحادی حکومت نے پاکستان کو سری لنکہ بنانے کی سازش ناکام بنا دی مریم اورنگ زیب کردی عمل رانہ سناؤلہ نے عمران خان اور شیخ رشید کو مسٹر فراڈیے قرار دے دیا سیاسے مخالفین کو غداری سے جھوڑنے والے جھوٹے بیانیے کے سباہ کچھ نہیں جانتے چار سال میں ثابت ہو گیا یہ صادق ہیں نہ ہی امین آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے والے آج ماتم کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں وزیر داخلہ کی تنقیب سترہ جولائی کے زمنی الیکشن میں جیت ہماری ہوگی لاہور کے چاروں حلقوں سے پی ٹی آئی کو فاتح دیکھ رہا ہوں پینتالیس روز میں ملکی سیاست کا فیصلہ ہوگا عمران خان کو دوبارہ اقتدار ملائیں گے شیخ رشید کا لاہور میں خطاب پنجاب کے زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی برطری واضح عوام بوٹ کی طاقت سے مہنگائی کا طفان لانے والوں کو سبق سکھائیں گے دھانگلی کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیں گے چوتری پر بھی صلاحی کی گفتگو زمنی الیکشن کی موہم میں حصہ لینے کا فیصلہ ملک احمد خان وزیر قانون پنجاب کے عہدے سے مصطافی لیا بہاون نگر ملتان اور لودھرہ میں کیمپینگ چلائیں گے آرمی چیف کی دورہ سعودی عرب کے بعد کراچی آمد شدید بارشوں اور سلابی صورتحال کی اثرات کا فضائی جائزہ سپا سلار کو امدادی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ جنرل کمر جاوید باجوا کی تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت بارش تھم گئی آزمائش جاری گراچی میں اثرات باقی اشارہ فیصل ایف ٹی سی کالا پول سب میرین انڈرپاس اور قیقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی راستے بند کیچڑ کے ڈھیر تافون پھیلنے لگا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا انتظامیہ غائب بہترینچ کی سی بریج لائن متاثر صدر خارہ در اور اعتراف میں اوور فلو چار سو میلی میٹر جو آخری دو دن میں بارش پڑھی ہے اس پر ایک پورے شہر میں پانی جمع ہو گیا تھا جس کے بعد وزیراعیل احسن اور پوری کیبنٹ چیف سیکٹری پوری انتظامیہ سالہ سٹاف جو تھا گورنمنٹ کا وہ موجود تاروت پورے اس ڈی وارٹرنگ کے پروسس کو دیکھ رہا تھا سپروائز کر رہا تھا ہم نے گراؤنڈ میں ہر گلی کا دورہ کیا ہے چیف منزل صاحب نے ہر رستے کا دورہ کیا ہے وزیر اطلاع سے ان کا کراچی کا فضائی دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا وزیراعالہ سے لے کر خاک روب تک سڑکوں پر موجود اوپوزیشن بلاوجہ سیاست کر رہی ہے شہر سے پچانوے فیصد پانی کی نکاسی مکمل ہو چکی ہے چرجیل ویمن کی گفتگو کراچی کے نالوں سے سیمنٹ کے بلوک اور بوریاں نکلنے کا انکشاف ان سارے وسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے صدحکوبت نے پلیننگ کیوں نہیں کی اس سے زیادہ بیڈ گورنڈنس ہو نہیں سکتی آپ نے مہینہ پہلے نالے صاف کیوں نہیں کیے گاربیٹ سے لدے ہوئے ہیں سارے نالے کیوں کھنوار کیا جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ کراچی کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کراچی کے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس جس نے ریکارڈ تھوڑا وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے بارش کے بعد کراچی کے بدحالی سب کے سامنے پیشگوئی کے باوجود سندھ حکومت نے پلیننگ کیوں نہیں کی نالوں کی صفائی کیوں نہیں کی گئی عوام پوچھ رہے ہیں اُن کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے آسف زرداری اور بلاول بھٹو سائن سرکار کی نا اہلی دیکھیں وزیم اختر کی گرج براج پورے پاکستان کا جو ریوینیو ہے اس کا ساٹھ فیصد ریوینیو کراچی کما کر دیتا ہے آج ہم اپنے شہر میں کھلے وے گھٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکیں تھوڑی سی بارش بڑھ جائے تو ہر بارش میں لوگوں کا مرنا جو روٹین کی بات ہے میں ایک پاکستانی کی حسیت سے اپنے وزیر آزم کی طرف دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ دو سیٹوں پر وزیر آزم بناوا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں بارشوں سے کراچی ڈوب گیا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں معاشی گیٹ میں ہونے کے باوجود شہر قائد میں مشکلات کے امبار ابھی تک سیوریز کے مسائل ہی حل نہیں ہو سکے چودہ سال سے اقتدار کے مزے لینے والی پیپلز پارٹی نے ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا مصطفیٰ کمال کی تنقید یہ پی ڈی اے میں کیا بلا ہے جس کا پچھلے سال کا سندھ کا بجٹ ہی ڈیڑھ عرب روپے تھا وہ کہاں خرچ ہوا ایک آشاریہ دو عرب روپے علیدہ سے تھے کہ جو نالوں کی صفائی اور مینٹیننس وغیرہ کے لیے جو ہے رکھے گئے تھے وہ کہاں ہیں اور اس میں سے چھہ سٹھ کروڑ روپے ابھی مونسون کی ان بارشوں کے لیے اس کے ٹینڈر کیے گئے ہیں مرتضی وحب صاحب آپ جو گلیوں میں جا کر سڑکوں پہ جا کر جہاں پر پانی نکل جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں اس جگہ پہ جو ویڈیو بناتے ہیں آپ پہلے اس کا جواب دیں چھہ سٹھ کروڑ روپے کہاں ہیں بنیادی اکوک اور سہولتوں سے محروم شہر قائد لاواری سوچکا پیپلز پارٹی کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے ایمکی ایم کو بھی عوامی مسائل کے حل سے کوئی دلچسپی نہیں مرتضی وحب بتائیں کون سے نالے صاف ہوئے آفیز نئیم الرحمان کا سوال سندھ کے باسی ہوشیار مونسون کا نیا طاقتور سسٹم آنے ہی والا ہے چودہ سے اٹھارہ جولائی کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی کراچی تھٹھا بدین تھر پار کر میرپور خاص اور عمر کوٹ میں بازل جم کر برسنے کا امکان نئی ایڈوائزری جائی متعلقہ محکمہ الرٹ لاہور کے لاکرے ڈیفرنس میں دو کمسن گھریلو ملازمین پر تشدد ایک بچہ جان بھاگ دوسرا زخمی مالک کی بارہ سالہ کامران اور چھ سالہ رزوان کمار پیٹ پھل اس نے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب عمضہ شہباز کا نوٹے ذمہ داروں کے خلاف سخپ کارروائی کی ہی تائر پشاور میں ہریٹیج ٹریل کی حالت نہ بدل سکی سی سی ٹی وی کیمرے غائب فرش ہو کھڑ گئے ٹائل اور بل بھی ناکارہ ہو گئے پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کے منصوبے سے متعلق حکومتی ادم توجہ پر شہری بھٹ پڑے اتنے پیسے لگائی ہوئے یہ عوام کے پیسے تھے یہ اگر ان لوگوں نے صحت پہ یا ایڈیگریشن پہ لگائی ہوئے تھے تو لوگوں کا تکاپی حد تک اس کا فیدہ ہوتا ہے سری لنکن صدر کوتا بایا راجہ پاک سے مالدیب چلے گئے راجہ پاک سے فوجی جہاز میں فرار ہوئے 73 سالہ صدر کی بیوی اور باڈی گارڈز بھی ہمرا تھے عالمی مارکٹ پہ خام تیل کی قیمت تین ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں برطانوی خام تیل کے نرخ نے 99 ڈالر فی بیرل ہو گئے امریکی خام تیل 95.56 ڈالر فی بیرل میں فروخت